اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں ہوں شفیق احمد خان اور ہمارے اس یوٹیوب چینل دا ٹائگر آف محسور میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بینگلور کا ایک گورنمنٹ اکوئریم کو دکھانے والا ہوں چلیئے اس کے اندر چلتے ہیں دوستو اس اکوئریم کے اندر بہت ٹائپ کی یونیک مچلیاں رکھی گئی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ٹلے پیا ہے اور یہ آسکر فش ہے اور یہاں پر پیدر بیک اور نائف فش رکھا گیا ہے دوستو یہ مچلی دکھنے میں تھوڑا سا نائف کی طرح یا پھر ایک چوری کی طرح دکھتی ہے چوری یا چاخو جو بھی کہہ لیجئے ہی نائی آمیزنگ اور یہ most probably البائنو شارک ہیں yes these are البائنو ٹائگر شارک موسیقی 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 اور یہاں پر ہے لانگ نوز گارفش اور یہاں پر ہے پاکو فش دوستو پاکو فش بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے اور اور اس کے اوپر کچھ براؤن کلر کے ایک داغ لگے ہوتے ہیں اور یہ دکھنے میں ایل کی طرح لگتی ہے but this is a fish اور یہاں پر ہے بلیک ٹائگر شارک واؤ یہ کافی بڑے ہیں اور دوستو اس مچھلی کو تو کون نہیں جانتا یہ مچھلی ہے اراؤنا دوستو یہ اراؤنا فش کہتے ہیں کہ ڈائنسرز کے زمانے سے موجود ہے اس دنیا میں اور یہ ایک پریڈیٹیری فش ہے یعنی کہ یہ دوسرے مچھلیوں کو مار کے کھاتی ہے امیزنگ اور یہاں پر ہے گولڈ فش یس اورانڈا گولڈ فش اورانڈا گولڈ فش یوزیلی کافی بڑے ہوتے ہیں اور یہ کافی موٹے بھی ہوتے ہیں موسیقی موسیقی اور یہاں پر ہے سلور شارکز اور یہ ہے وائٹ ٹائگر شارک البائنو نہیں ہے وائٹ ہے اور یہاں پر ہے ڈالفین فش دوستو یہ مچھلی مجھے بہت کیوریوس لگی کیونکہ اس کا مو دیکھنے سے ایک دم ڈالفین کے مو کی طرح ہی دیکھتا ہے ہمارے یہاں پر ایک اور مچھلی ملا کرتی تھی جب ہم لوگ چھوٹے تھے اس کو ہم لوگ کیسنگ فش کہتے تھے I don't know کہ یہ وہی ہے یا کیا but this is very beautiful اور یہاں پر ہے ٹائگر کیٹ فش دوستو یہ بھی ایک طرح کی ایل کا فیملی سے شاید بلانگ کرتی ہے اور یہ زیادہ تر سنگل ہی رکھتے ہیں ان کو کیونکہ اگر ان کو پیر میں بھی رکھتے ہیں تو یہ شاید لڑتے ہیں بٹ یہ دکھنے میں بڑی بھائیانک ہے اور دوستو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مچھلی اراؤنڈ 6 سے 7 فٹ لمبی بھی ملتی ہے ایمیزون کے جنگلوں میں اور یہاں پر ہے البائنو کیٹ فش مجھے تو یہ کیٹ فش نہیں لگتی ہے مگر یہاں پر ایسا لکھا ہے اور دوستو یہ ہے ویل ٹیل گولڈ فش یا پھر اس کو فان ٹیل گولڈ فش بھی کہتے ہیں جو گولڈ فش ہم لیں پہلے دیکھی تھی وہ کافی موٹی ہوتی ہے سائز میں یہ موٹے نہیں ہوتے لیکن ان کے فیدرز یا پھر ان کے ونگز جو ہوتے ہیں بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں گولڈن سیویرم دوستو یہ کافی شانت مچلی مانی جاتی ہے اور یہاں ہے اس کے گولڈ فش مطلب ان کے اوپر کچھ ڈاگ یا دھبے کی طرح کے نشان بنے ہوتے ہیں ان کی باڈیز پہ ہے نا یہ بیوڈیفل اور دوستو یہ ہے گرین سوارڈ ٹیل گولڈ فش یہ بھی ایک گولڈ فش کی پرجاتی ہے مگر ان کی دم تھوڑا سا لمبی ہوتی ہے نکلی ہوئی جو تلوار کی طرح دکھتی ہے اس لیے ان کو گرین سوارڈ گولڈ فش کہتے ہیں آلبائنو آسکرز دوستو یہ گورنمنٹ ایکویریم جو میں نے پچھلی ویڈیو میں گورنمنٹ میوزیم کو دکھایا تھا اس کے بگل میں ہی ہے اور اس کی entry فیز ہے صرف 10 روپے اور یہاں پر بہت سارے اور طرح کی مچھلیاں ہیں میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو پلیز آپ یہاں پر ضرور آئیے اور دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کی تھوڑا سر ڈیفرنٹ ہے ہمارے کانسپٹ سے مگر یہ آج کی ویڈیو آپ کو شاید اچھی لگی ہوگی تو دوستو ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں جو کہ بہت انٹریسٹنگ ہونے والی ہے تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور مجھے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ